سٹونٹ علامہ ایک بار اوپن یونیورسٹی کی طرف سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی ہے غلطی کو سن کر یا دیکھ کر کافیزہ سنو بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے اس کے بارے میں سمجھاؤں گا کہ یہ چیز کیا ہے اور کیا غلطی یونیورسٹی کی طرف سے ہوئی ہے تو آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے دماغ میں اس حوالے سے کوئی بھی سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب مل جائے گا اور آپ کی پریشانی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو آج کی اس ویڈیو کا اپنے لازم طور پر مکمل دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے سٹونٹ علامہ اکبار اوپن جونیورسٹی نے ایک نیو میتھڈ کے ذریعے بی ایڈ اور بی ایس کے جو امتحانات ہیں وہ آگائی ایل ایم ایس پوٹل کی اوپر ایس ٹی یعنی سمیسٹر ٹرمینال ایزیم کے تھولی ہیں تمام جو سونٹ تھے بی ایڈ اور بی ایس انہوں نے اپنے پیپر کو ٹائپ کر کے یا ہاتھ سے لکھے آگائی ایل ایم ایس پوٹل کی اوپر اپلوڈ کی ہیں اب جتنے بھی سونٹ ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے نمبر کب تک لگیں گے اور یونیورسٹی ہمارے نمبر کس طرح لگائے گی کافی زیادہ جو ٹیوٹر ہیں انہوں نے جو نمبر ہیں پیپروں کے وہی آگائی ایل ایم ایس پوٹل کی اوپر انہوں نے گریڈنگ کر دی ہے گریڈنگ کرنے کے بعد جب نیچے فیڈ بیک میں سونٹ جاتے ہیں تو وہاں ان کو زیرو زیرو نظر آتا ہے یعنی کہ زیرو میں سے زیرو نمبر ان کو نظر آ جاتے ہیں تو وہ اس حوال سے پرشان ہو جاتے ہیں کہ کئی ہم نے اپنا پیپر غلط تو نہیں بھیجا کہیں ہم نے پیپر کو ٹائپ کر کے تو غلط نہیں کیا یا کوئی ہم سے غلطی تو نہیں کہ پیپر اپلوڈ کرنی کے وجہ سے وہ مسئلہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ علامہ اقبال اوپن جو نورسٹی نے پہلے ٹیوٹروں کو کہا تھا کہ آپ جو نمبر ہیں وہی آگائی ایل ایم ایس پوٹل کی اوپر لگا دیں جیسے ٹیوٹر نے نمبر لگانے شروع کر دیئے تھے تو کسی کم نمبر لگے دونوں نے ٹیوٹر سے رابطہ کیا اور اس کے حوالے سے کاف زیادہ پرابرم بڑھ رہی تھی تو جنورسٹی نے ایک فیصلہ کیا ہے گریڈنگ ہم وہی پہ کریں گے لیکن نمبر ہم وہاں پہ شو نہیں کریں گے چاہے آپ اس میں پاس ہو چاہے فیل ہو آپ کو جو تمام نمبر ہیں وہ ٹیوٹر جو ہیں وہ جنورسٹی کو بھیج رہے ہیں اور آپ کا ریزلٹ جو ہے اس کو اکٹھا کیا جا رہا ہے ریزلٹ اکٹھا کرنے کے بعد انشاءاللہ سات جولائی دوہزار اکیس کو بی ایڈ اور بی ایس کا فائنل ریزلٹ جنورسٹی انشاءاللہ جاری کر دے گی تو اس وقت آپ اپنے نمبر دیکھ سکیں گے اگر ابھی آپ گریڈنگ ہو چکی اور نکچے زیرو زیرو نمبر شو ہو رہا ہے تو اس میں پریشانی والی کوئی بھی بات نہیں ہے آپ کے ایکزام کے نمبر انشاءاللہ سات جولائی دوہزار اکیس کو اناؤنس ہو جائیں گے جیسی مجھے اس کے بارے پتہ چلے گے تو میں آپ کو فوراں یہ ویڈیو بنا کر بتا رہا ہوں کیسی مجھے میسید کر کے یہ کافی پوچھ رہے تھے تو میں نے سچ آپ کی پریشانی کو دور کر دے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھے لے گی ہوگی ویڈیو اچھے لے گی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا پہلے دفاع جانب اسے اسکرائی بھی کر دینا آج کی ویڈیو یہاں تک تھی مجھے دیجئے کے اجازت اللہ حافظ